اسلام علیکم امید کی جاتی ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں سلسلے میں گھر سے نکلا ہوں یہاں سمندر کے سیڈ پر آیا ہوں کنارے پر اس وجہ سے کہ تاکہ کسی بائی سے ریپورٹ مل سکے شکاری ہو کوئی شکار کر رہا ہوں تو اسے ریپورٹ مل سکے اور یہ ریپورٹ آپ تک بروقت پہنچے کیونکہ شکار کا بھی سیزن ہوتا ہے اس کے بعد بس یہ ایک دو مہینے ہی ہیں شکار کے بعد اس کے بعد شکار کا سیزن ختم ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ میں ابھی ہکس میں موجود ہوں اور ابھی ہم چلیں گے آگے کی طرف اور شکاری ہی بائی ملیں گے تو ان سے میں آپ کے ساتھ ریپورٹ شیئر کرواؤں گا جو انہیں اگر مچھلی پکڑی ہوگی تو وہ بھی شیئر کیجئے گی آپ کے ساتھ اور جیسا کہ آپ دیکھئے وہ کنارے پہ کافی پتروں پہ یہ شکاری بائی حضرات کڑے میں تو میں اب ان کی طرف چلتا ہوں اور جو ریپورٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی انشاءاللہ تو یہ بھائی اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا عبدالرزاق بھائی ڈائیور ہے بھائی تو یہ اپنے سپیر فشنگ پہ یہ ایک گسر مار رہا ہے ماشاءاللہ ڈائی کلوں کا تو لگ رہے تو بھائی کیسا ہے پانی کا سردہ پانی کے لئے رہو کے پانی ہے چلیں ٹھیک ہے جی اوکے جزاک اللہ پہلے چلتے ہی میں نے کہا یہ بچے یہاں پر شکار کر رہے تھے یہ بچے نے دور پھنگی ہوئی ہے بچے نے تو انہوں نے کچھ شکار کیا ہے واہ بھائی لیڈے فش بہت اچھی لیڈے فش ہے ہاں بیٹے شکار ہے نہیں ہے بڑی مچھلی نہیں ہے ہی کپردان وغیرہ کن کے پاس اچھا انہوں نے وہ جال تو نہیں پھنگا ہے جال پھنگا تھا اچھا بھائی یہ بچے کہہ رہے یہاں پہ جال لگایا تھا تو اس میں آئی تھی کپردان وغیرہ آئی تھی اس میں تو میں نے بچوں سے بھی رپورٹ لے لو اب چلتا ہوں آگے کی طرف السلام علیکم السلام علیکم کیا ہے بھائی خیر ہے تو شکار کر رہے ہیں ہی تو کیا کچھ لگا نہیں نہیں ابھی تو آیا ہے دوسری دور کری اچھا ابھی دوسری دور ہے چلیں اللہ کریں شکار ہو اور کوئی چال وغیرہ بھی نہیں ہوئی اب تک چال تو ہوئی ہے چال ہوئی ہے جلو اللہ کرے آگے گیم بہتر ہو جائے اور امید یہ ہی کی جاتی ہے شکریہ بھائی السلام علیکم کیا حالے بھائی جان تو شکار کر رہے ہیں جی جی تو کیا صورت یہا ہے مچھی بچھی لگی نہیں اب تک اچھا ایک ہی دانہ لگا ہے اچھا ایک ہی دانہ لگا ہے کون سا کچھ پتہ ہے وہ ساتھ کو پتہ ہوگا اچھا چلے میں جا کے دیکھ لوں گا اور کیا ابھی چارہ کھا رہی ہے ابھی چارہ کھا رہی ہے جلو انشاءاللہ آ جائے گی چھیک ہے جو بہت مہربانی سلام علیکم کیا حالے بھائی شکار گیلرے دور گا تو کیا کچھ لگا نہیں اچھا لگا ہے بھی اچھا وہ بھائی نے بھی پتہ ہے وہی بھائی ہے وہ اس بھائی نے پتہ ہے چلے یہ لگی ہے ہمارکو بھی یہ زبردست اچھا دانہ لگے یہ زنگی ہے زنگیہ زبردست تو کیا چال مال اچھا ہو رہا ہے کوئی خاص زیادہ نہیں ہے پانی کھندے کے بیتے جال ہونی دیئے گی اچھا تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے صحیح انہوں نے جال لگایا ہونا ہاں جال لگے ہوئے تھے وہاں پہ چلے اللہ کرے بہتر ہو جائے ابھی آئے کوئی چھتے ہیں بچی لگے گا انشاءاللہ صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ اوکے مہربانی اچھا میں اچھا یہ یہ جن سے میں آپ کو بدھا رہت ہے کہ کوئی وہ یہ لوگ شرما رہے تھے ریپورٹ نہیں دے پا رہے تھے زہر سے باتیں کالا بند ہوتے ہیں وہ ریپورٹ نہیں دے پا تھا اب یہ جو ہے تیگارے والے لڑکے ہیں تیگارے سے کہتے ہیں انہوں نے ایک مچھلی پکڑی ہے مینگ یہ لوگ مینگ کا شگار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی پڑی ہے یہ دیکھیں تیگارے کا بڑا دبردست شگار ہوتا ہے یہ مچھلی یہ کنڈے پہ نہیں آتی یہ تیگارے سے آتی ہے اب اس کا جب جھنڈ آتے ہیں اس میں یہ مچھلی آتی ہے تو اس کو ہم ادھری چھوڑتے ہیں دبردست میں نے آپ کے ساتھ جو شکار ہوا بھائیوں کا ان کا شکار تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ پتر پہ گیم کر رہے تھے کیونکہ بچھلی پورے کنارے پہ جب ہوتی ہے پھر پورے کنارے پہ ہوتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پتروں پہ شکار نہیں ہوگا یہ ہے کہ شکار جب ہوتا ہے پھر ہر جگہ لگتا ہے اب میں آگیا ہوں یہاں ایک بھائی کڑے ہیں کنارے پہ شکار کر رہے ہیں میں ان سے بھی رپورٹ لیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے پھر آپ سے شیئر کی جاتی ہے السلام علیکم بجن کیا حال ہے علیکم السلام ماشاءاللہ دو دو دور اڈالیوی بھائی نے اللہ کا نے دونوں میں مچھلیاں پھر مزا آتا ہے اب بندہ بلتے ہیں کس کو نکالوں پہلے اچھا زبردست پتھا نکالا چھوڑا اچھا ابھی آئے ہیں آپ لوگ ابھی آئے ہیں اچھا چلیں اللہ کریں شکار بہتر ہو جائے ویسے پہلے سے تو کوئی دن کی رپورٹ کوئی اچھی نہیں ملی تھی رات کی رپورٹ ملی تھی اب پانی جوہے صاف ہو گیا ہے پہلے ککڑے کروڑوں کی تعداد میں کونڈا پینکو تو سارا چارہ ککڑے کھا جاتے تھے مچھلی بھی ہوتی تھی یہ نہیں کہ مچھلی نہیں ہوتی تھی جب چارہ کونڈے سے کھا جائے گی تو پھر مچھلی بیچاری کیا کھائے گی تو یہ کہ اللہ کرے گیم بہتر ہو اور آپ اپنا نام بھی بتا ہے آسف حسین آسف حسین بھائی تو بھائی سے ہم نے رپورٹ لے لی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دی اب دیکھتے ہیں اگر آگے اور بھائی ملے تو ان سے بھی رپورٹ لیتے ہیں اور انہوں نے جو مچھلی پکڑی ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے کی جزاکاللہ یہ مچھی کس طرف ہے آپ اچھا بھائی ایک عجیب سی بات ہے یہ مچھلی تو آپ اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو یہ دیکھیں یہ مچھلی اگر لانچ پہ جاتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو وہاں پہ یہ مچھی دیکھیں گی یہ وہ اڑنے والی مچھلی ہے ٹھیک ہے تو کنارے پہ ماشاءاللہ یہ عاصف حسین نام بتایا کہ میں تو خیر بھول گیا ہوں غلطی نہ ہو جائے اچھا تو یہ ہے کہ کنارے پہ مچھلی دیکھتا ہے اچھا تو یہ ہے کہ یہ بھائی کو یہ اس بھائی کو لگی ہے یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب اللہ دیتا ہے نا تو ہر جگہ پہ بھائی آپ کو مچھلی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ گسر جو ہے میں نے ایسے یہاں کنارے پہ میں نے وائڈ کند بھی دیکھے ہیں جو جال میں مار کے نکالے ہیں اب دیکھیں کند تو آپ کو پتے ہیں اندر ہوتے ہیں بیچ پانی میں گہرے پانی میں اور زیادہ تر رات کو آتے ہیں تو میں نے ان کو وہ مچھلیاں بھی یہاں دیکھئے مرسیب حسین بھائی سے رپورٹ لیتے ہیں یہ ابھی جیسے جیسے شام ہوگی نا اس کے بعد سمجھ لوگے آپ کا شکار یہاں پر سمجھ لوگے بہترین ہویا ہے یعنی اندیرہ اندیرہ سے بس تھوڑا سا ٹائم پہلے شام کے مغرد پہ پہلے پہلے شکار ایسا ہوگا اگر آپ نہیں پر یہ ہو تو آپ کچھ بھی دیکھو گے اور لوگوں کو اپنے سبسکرائیبوں کو بھی دکھاؤ گے ویڈیو بھی دکھاؤ گے تو پتہ نہیں جائے گا اکھے کیلے بھولو اور ابھی آپ کو کےکڑے تو نہیں تنک کر رہے ہیں کےکڑوں کی وہ تو جانتے ہوں گے نا چال کےکڑوں کی چال تو ایچی ہے کہ ہماری پتہ رہیں گے چلیں شکریہ حسین بھائی بہت زبردست نائس رپورٹ دی آپ نے ہمیں شکریہ کیا حال ہے بھائی شکار کہل رہے ہیں تو کچھ مارا نہیں اب تک مارا ہے مارا تو کونسی بچلی لگی ہے لیڈی پیش لگی ہے اور ابھی چال ہو رہے ہیں چال ہو رہا ہے چال ہو رہا ہے صحیح صحیح چلیں اللہ کریں بہتر ہو جائے شکار سلام علیکم حال انکل جی آپ بھی شکار کے لئے ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ آئے ہیں چلیں ٹھیک اللہ کریں شکار اچھا لگے آپ لوگوں کو محنت کپل ملے آپ لوگوں کو جزاک اللہ جیسا کہ میں نے رپورٹ دلوا دی اور کافی بندوں نے کہا کہ شکار نہیں لگا اور ایک آدھے بندوں کو ایک ایک دو دو دانے لگے جو ہمیں رپورٹ ملا وہ کچھ اس طرح ملا کہ دن کا شکار کوئی خاص نہیں اور ایک بھائی نے بتایا بھی کہ جس طرح شام ہوتے ہی نا شکار شکار ہو جاتے ہیں اب کافی بندوں سے میں نے کچھ جنب پہلے ککڑے بہت تنگ کر رہے تھے کنڈا پینکو تو ککڑا سارا کھا جاتے تو ابھی اس طرح کوئی سسٹم نہیں ہے ککڑے بھی کافی حد تک پتم ہو چکے ہیں اور پانی بھی ساف ہو چکے ہیں اس سے پہلے پانی میں گرینش تھی تھی بہت ہری چھوٹے چھوٹے ہرے ہرے سے پتہ نہیں اکثر میں سویمنگ سکتا ہوں سویمنگ سکتا ہوں عبیدر احمانی بھائی کے ساتھ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے یا ہاکستے میں وہ سویمنگ سکھاتے ہیں تو یہ ہے کہ اس دن بھی توڑی توڑی پانی میں تو جس کی وجہ سے مچھلی بھی زیادہ اس میں نہیں ہوتی اس پانی میں اس سے ہمیں تو باقی یہی رپورٹ ملتی ہے کہ کوئی خاص رپورٹ نہیں اور اگر ہے بھی تو رات کو ہے کیونکہ ہماری لاسٹ ٹائم جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی وہ آپ نے شاید دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ ہمارے اکاؤن میں جا کے چیک بھی کر سکتے دیکھ بھی سکتے ہیں جب ہم جس ٹائم شکار کھیل رہے تھے تو تقریباً پونے 6 بجے ہم یہاں سمندر کے کنارے پہنچے تھے ہم نے چارہ جو ایک دو پیکٹ لیا تھا کوئی خاص نہیں لیا تھا ہم نے کہا دیکھ لیں گے شکار ہوا تو وہ بھی دیکھائی جائے گی اگر نہیں ہوا تو بھی آپ لوگوں کو رپورٹ مل جائے گی تو یہ ہے کہ جب آئیش کونڈا پینکتے اور کپردان لگتا تھا اچھے خاصا رپورٹ تھا اور جس طرح روشنی لگتی گئی اس طرح سے شکار ٹھنڈا ہو گیا پھر گنگاڑ آنے لگے لیڈی فیش وغیرہ اس طرح کا سلسلہ شور ہو گیا اور آپ کو دیکھا دیکھ لیں کیونکہ کنارے پہ مجھے کوئی خاص شکاری نہیں دی کریں جس سے میں رپورٹ لے سکو اور کافی دور دور تک اسی کے ساتھ اب ہم چل دیں گھر کی طرح موسیقی 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 موسیقی